اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ ناظرین پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی نے سوشل میڈیا کی پانچ اپلیکیشنز کے اوبر مکمل پابندی لگا دی ہے اس میں سے جتے بھی اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر ٹنڈر ہے ٹاگڈ ہے سکاوٹ ہے گرائنڈر ہے ان سے ہائے ہے اس کے علاوہ بلوچستان حکومت نے سرکاری ملازمین پر کچھ پابندیاں لگائیں ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ وہ کون سے سوشل میڈیا پیجز استعمال کر سکتے ہیں کون سے نہیں کر سکتے ہیں باجور میں بھی خبر پختون خواہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی ایک جرگہ ہوا ایک کانفرنس ہوئی جس کے اندر سرکاری عددار تھے اور انہوں نے وہاں کے نوجوانوں کو خبردار کیا کہ سوشل میڈیا کو صرف اور صرف پاکستان کی سوفٹ امیج کے لیے استعمال کرنا چاہیے منفی پروپاگینڈا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے منفی پروپاگینڈا کا کیا مطلب تھا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے مگر جتنے بھی ڈیجیٹل رائٹس ایکٹویسٹ ہیں یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے پاکستان کے اندر جو ایک گھٹن کا محول ہے وہ بڑے گا مگر دوسری طرف سے حکومتی عددار یہ کہہ رہے ہیں کہ اور پاکستان جلی کمیونکیشن آتھارٹی کا یہ ایک موقف ہے کہ یہ ان کو کرنا پڑا چونکہ یہ غیر اخلاقی اور غیر محضب منفی منفی قسم کے جو اثرات ہیں اس سے پیدا ہونے تھے اگر وہ ان اپلیکیشنز کو بین نہیں کرتے تو انہی سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کوول شوزب صاحبہ کو پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں اور قومی اسیملی کی کمیٹی براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ممبر ہیں سابر بلوٹ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے وہ سابق ڈپٹی چیئرمن سینٹ بھی رہ چکے ہیں اسامہ خلجی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان جانے باؤں گی یہ جو پانچ اپلیکیشنز کے اوپر بین لگا ہے اس کی کیا وجہ پاکستان ٹیلی کمیٹیشن آتھارٹی نے بتائی ہے چونکہ یہ جو لفظ ہیں غیر اخلاقی غیر معذب منفی اثرات یہ تو بڑے ویک قسم کی لفظ ہیں برخصوص انہوں نے کیا ایکسپرنیشن دی ہے جواز دیا ہے ان اپلیکیشنز کو بند یا بین کرنی کے لیے منیزہ اس سال ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ دیگر اپس بھی بین ہوئی ہے ہم نے بی گو لائف دیکھا ہم نے ایک ویڈیو گیم پب جی بین ہوئی اور پھر وہ ان بین ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ اور دیگر ان کی کمیونکیشن کے بعد تو ہمیں یہی نظر آ رہے کہ پی ٹی اے کوشش کر رہی ہے کہ اظہار رائے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اس پہ جتنا بھی ان کا کنٹرول زیادہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہیں اور ہم نے دیکھا تھا فروری میں جو سیٹیزنز پروٹیکشن اگنس آن لائن حرم رولز آئے تھے پیکا کے تحت جس پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ پروٹیسٹ ہوئی اور پھر وزیراعظم نے ان کو سسپینڈ کر دیا آہ ویڈران نہیں کیا ایک یہ لیگل کوششن بھی اس پہ آتا ہے تو اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریاست اور ہماری حکومت کا جو رخ ہے وہ اسی طرف ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنا بھی ان کا کنٹرول ہو سکے وہ کریں تاکہ یہ تنقید جو ہماری زیادہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے حکومتی پالیسیوں پہ ریاست کی پالیسیوں پہ اس کو کم سے کم کرے اور میرے خیال سے پہلے جو ہے یہ ایسی ایپس کو ٹارگیٹ کریں جس پہ جس نے آپ نے جس طرح بولا ولگارٹی اور پسینٹی کی جو ویگ ٹرمز ہیں تو ہمیں ٹرانسپیرنسی بھی نہیں نظر آتی کہ پی ٹی اے کیا چاہتا ہے ان اپلیکیشنز کو کیا لکھا ان پانچ اپلیکیشنز کو انہیں نے کمیونیکیٹ کیا جس کا جواب نہیں ملا اور کیا وہ اپلیکیشنز کر سکتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کو ان بین کیا جائے گا تو اسی ویگ ٹرمینالوجی اور موریلٹی کو جو ہے مورل پولیسنگ سٹیٹ کا بالکل بھی حق نہیں ہے یہ ایک سٹیزنز کا رائٹ ہے ایکسس کرنا اور مجھے مناسب نہیں رکھتا کہ سٹیٹ جو ہے اسی طرح ایپس بین کرتے رہے کیونکہ انٹرنیٹ کا جو نیچر ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کچھ بھی بلوک نہیں کر سکتے اس کے اور طریقے نکل آتے اچھا قبل صاحبہ آپ کی جو پارٹی ہے انہوں نے تو ہمیشہ یوت کے ساتھ اپنی موہم بھی چلائی پھر آپ کے اپنے منشور میں ہے کہ آپ تو زیادہ بلکہ آزادی دیں گے میڈیا کو اب حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان حکومت کچھ ہی دیر پہلے انفرمیشن کے حوالے سے ایک قانون بھی انہوں نے قانون سازی بھی کی تو پاکستان ٹیلی کمیونکیشنز آتھارٹی یہ کیوں یکتم جو ہے پابندیاں لگا رہا ہے کیونکہ میں تین کمیٹیز کی ممبر ہوں اور تینوں میں مختلف ٹائم پہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بھی میں ممبر ہوں اور وہاں گائے بگاہے ایف آئی اے والوں کو سائبر کرائم کو اور پی ٹی اے کو بھلایا جاتا ہے اور ممبر کیونکہ ہم وہاں بائی پارٹیزن ہوتا ہے اور تمام جو مختلف پارٹیز ہیں ان کے ممبران وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت ساری وہاں پہ ایشوز اٹھائے جاتے ہیں جو ہمیں ہماری عوام کی طرف سے بتایا جا رہے ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ ایشو ہے سائبر کرائم کا جس میں آن لائن حراسمنٹ کا ہے جس میں بلاس فیمی جو ہے بلاس فیمیس میٹیریل جو ہے وہ ٹوٹر پہ اکثر آ جاتا ہے اور اس کو ایکسس نہیں کیا جاتا اور فیس بک پہ کئی دفعہ فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں ہماری پیپلز پارٹی کی ممبر ہیں میں نے ہم سب نے مل کے کافی دفعہ اس قسم کی وہاں پر کمپلینٹس کرائیں جس کے بعد پی ٹی اے کے پاس ہمیشہ یہ ایک اپالوجی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی پراپر ایسے قوانین نہیں ہے کہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں یا اگر کوئی اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اس طرح کا مواد کوئی اپلوڈ کرے تو ہم جو متلکہ ایپس ہیں یا جو متلکہ ادارے ہیں ان کو ان کا یہاں پاکستان میں کوئی آفیسز نہیں ہے تو اس سلسلے میں میں کیونکہ کافی دو دھائی سالوں سے ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو میں اب مجھے انفرمیشن پوری پہلے دیکھنی پڑے گی کہ انہوں نے کس کس چیز پہ بین لگا ہے کیونکہ ابھی آج بھی ہماری انفرمیشن براڈکاسٹنگ کی ایک میٹنگ تھی جس پہ اس قسام کا کوئی ایشو نہیں لائے گیا لیکن اس کے ادر وائز کافی چیزیں لائے گئی ہیں تو پھر میں آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہے لیکن باہر ایک چیز ضروری ہے جو ہے کوول صاحبہ وہ آپ کے تو حکومت کے ماں تحت ہے نا دیکھیں حکومت کے ماں تحت ہونے میں اور اداروں میں قانون سازی جو اسیملیز میں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا ذرا فرق ہوتا ہے کیونکہ اداروں کے پاس جس وقت قانون سازی لیجسلیٹرز کرتے ہیں وہ کسی حکومت کے ماں تحت نہیں ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہاں لیجسلیٹرز بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے اور کیا ضرورت ہے عمام کی اور جب لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اسیملی تو بائی پارٹیسن اس میں تو سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے آپ کی پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیمانڈرسی میں تو جب آپ لیجسلیشن پاس کراتے ہیں میرے ادارے کو پاس آم کرتے ہیں اب اسے ایپلیمنٹ کرو بات ساری یہ ہے میری یہ چیز سرکھ کریجے یہ جو آپ کی سوشل بیجیلہ میں ایک آرڈر دیا یا انہوں نے پابندی لگائی وہ کس کے کہنے پہ لگائی کیا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا یا کہ انہوں نے پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت سے پوچھ کے لگائی ظاہر ہے انفرمیشن منسٹری جو ہے وہ آپ کے ہی حکومت کے پاس ہے دیکھیں میں منیزے مجھے اگر انہوں نے آپ کے پروڈیسر نے پہلے بتایا ہوتا کہ ٹاپک میں یہ سپیسیفک چیزیں ڈال رہے ہیں تو میں اس کو انفرمیشن لے لیتی ہے میرے پاس اس وقت انفرمیشن نہیں ہے تو میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گی لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ سوشل میڈیا یا میڈیا میں ایک ریڈ لائن ضرور ہے اور وہ آپ کے ڈسپلن کی لائن ہے وہ ویسی لائن ہے کہ جس سے کسی کی پرائیویسی بریچ ہوتی ہے جو ہرائسمنٹ کے یا وائلنس کے انڈر آتی ہے وہاں پہ آپ کو وہ ریڈ لائن لگانی پڑے گی اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میڈیا جس چیز کو ٹاگٹ کر رہا ہے یا کسی کی شخصیت کو ٹاگٹ کر رہا ہے یا کسی کی پرائیویسی کو بریچ کر رہا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا یوزر ہی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک کوئی نہ کوئی ضابطہ اخلاق ضرور برانا پڑے گا اور یہ ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے نہیں یہ اسیملی کے ممبران کی طرف سے آ رہی ہے جو تمام جماعتوں کو ہاں پر رپیزنٹ کریں اور زیادہ تر جو ہے ہم جب اسیملیز میں بیٹھتے ہیں تو میرے آنریبل جو کلیگز ہیں پیپلز پارٹیز ہیں نون لیک سے اور باقی جماعتوں سے وہ سب ملکے ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے کہ ایک کوئی قانونی ضابطے اور حدودوں قیودوں کیونکہ جس وقت کوئی ایشو بنتا ہے اور ہم ان متعلقہ اداروں کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے جی ہمارے پاس ایسے کوئی بار روز آویلیبل ہے نہ ہمارے پاس ایسی لیجسلیشن آویلیبل ہے ٹھیک ٹھیک سابر بلوت صاحب جس طرح کے کوول شعظیب صاحبہ بتا رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ دیکھئے وہاں پہ پارلیمنٹ کی بنیادی حق ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے پاکستانی سٹیزنز کا دیکھیں بی بی یہ جو اتنامات کیا جا رہے ہیں یہ کمپلیٹ لی آہ یہ آرٹیکل نائنٹین یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی کلاپ بڑی ہے اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں بھی سبلائیز حقیقت ہیں سبلائیز قوم رہتے ہیں سبلائیز ملک ہیں ان کے جو ہیومن رائٹس کے جو راہ ہیں قوانین ہیں یہ کمپلیٹ لی ان کی جو ہے نا وہ خلافت ہے اگر آپ پرنٹ میڈیا کو الیکٹرانٹک میڈیا کو سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائیں گے تو لوگ تو اظہارت اپنی رائے کا اور اپنی روپینیم کے اظہار تو کسی نیکسی سوگز میں کریں گے اگر ان تمام ذرائع کو اگر آپ کریں گے عمام کے لیے لوگوں کے لیے تو ان کے پاس سوائے سڑکوں پہ جانے کے اور کیا آرستہ رہے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو نا آپ اپنی 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 ان کو چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنین نہ کوئی دنیا اس کو سن سکے سمجھ سکے نہ آپ کسی کی اپنین کو سمجھ سکے سن سکے یہ چیزیں یہ مہران ہو کہ یہ چیزیں دیکٹرشپ میں بھی اس کے سوچی کیلئے نہیں تو یہ سو کال ڈیموکرنسی اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں یہ کس طرح یعنی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ ہم اظہار رائے پہ اور جو جانی میاں جی ہے جی اس کو اس پر پابندی دیکھتے ہیں ابھی جو مطرمہ نے فرمایا تھا کہ جی ہم سازی کریں گے مگر سابر صاحب اس کے اوپر دیکھیں جو اپوزیشن ہے اس نے بھی اتنا شور نہیں مچایا اتجاج نہیں کیا سروب صاحب آپ یہاں پہ ہیں پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے یو این ڈیکلوریشن آن یومن رائٹس کے اوپر دستخط کیے تھے اور وہاں پہ ازادی اظہار رائے جو ہے وہ ایک بہت بڑی شک ہے اس کی مجھے یہ بتائیے کہ اب جس طریقے سے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر اسامہ خلجی جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے منفی اثر ہوگا مگر دوسری طرف پی ٹی اے یہ کہتی ہے کہ نہیں منفی اثر نہیں ہوگا بلکہ اوریانی فہاشی جو ہے اس کا صفایہ ہوگا پاکستان سے دیکھیں ایک چیمونیزے اصل میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اوریان کچھ ریڈ لائن جیسے کول شوردب صاحب نے فرمایا تھا کہ اشتیار انگیزی نافرت انگیزی کسی کی پرائیویسی کو بلیچ کرنا یہ تو وہ ریڈ لائنز ہیں جس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں اور یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو سبجیکٹیو لی ثابت کی جا سکتی ہیں لیکن جب آپ اریانی فہاشی آہ ریسنسی آہ سینٹی یہ وہ ٹرمز ہیں جو کہ سبجیکٹیو ہیں جن کی تشریح کرنا فرق ہے یہ ریڈ لائن میری فرق ہو سکتی ہے آپ کی فرق ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے حکومتوں کو ریاستوں کو یہ لائنز ڈرو کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا پہلی بات اور اس میں بینر قوامی قانون کی بھی بات بہت واضح ہے چاہے وہ یونیورسل دیکریشنی ویمن رائٹس ہو دی انٹرنیشنل گووننٹ او سیول ان پولیٹکل رائٹس ہو ہمارے کہانین جو ہے ہمارا آٹکل انیس جو ہے دستور پاکستان کا وہ بھی آرادی ازہار رائے کی بات کرتا ہے لیکن وہ اس پہ کچھ قدرنیں لگاتا ہے اور چاہید ہوا یہ ہے کہ جو قدرنیں ہم نے لگائی یا جو کہ پاکستان پی کا تھا الیکٹرونک کرائیمز ایکٹ یا جو اس کے سبسیکونٹ رولز تھے اس میں جو زبان استعمال کی گئی وہ اتنی مبہم ہے کہ اس میں یہ ساتھ کہ کون تیہ کرے گا کہ کیا چیز فہاشی کے زمرے میں آئے گی کون تیہ کرے گا کیا چیز اوریانی کے زمرے میں آئے گی اور اس سے اترا ہی اہم شاید کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ بین جیسے جو آپ نے ابتدائیے میں بات گفتگو کرتے ہیں کہ وہ بین کیا پی ٹی اے لگا سکتا ہے وہ بین کیا پارلیمان لگا سکتا ہے اس کی کیا شفافیت ہے کیا اس ڈائلوگ میں کوئی اور بھی عصیدار ہے وہ لوگ جو اس سے ایفیکٹ ہوں گے وہ لوگ جو یہ ایپس استعمال کرتے ہیں کیا ان کو بھی اپنی بلائے کا موقع ملے گا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو بین کرنا ہوتا ہے چیزوں کو یہ آج کل کی گلوبلائز دنیا میں یہ نہ صرف لائٹس کی وایدیشن ہوتی ہے ایک سات یہ کانٹر پردکٹیب بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ روک نہیں دوسری بات ہے کہ ہمیں چاہید کرنا جائے ہیے on the side of trusting citizens as opposed to trying to be a paternalistic state which monitors everybody منیزہ میں نے پاس اونی انفرمیشن آئیے کہ مجھے اجازت ہے تو میں ذرا بتا دوں جی 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 کوول صاحبہ جی کوول صاحبہ جی یہ پانچ جو پلیٹ فرمز ہیں ان کے نام ہے تنڈر سے ہائے ٹائٹ سکیاؤٹ اینڈ گرینڈر گرینڈر پرابلی اور ان کا جو تھا نیگٹیو ایفیکٹس اور ایمورال انڈیسنسی جو آ رہی تھی اس میں ڈیٹنگ سرویسز دی جا رہی تھی تو یہ پاکستان کے جو لوکل لاؤز ہیں اس سے ان اکارڈنس ان کو نوٹسز دیے گئے کہ کائنڈلی اس قسم کا سٹف جو ہے وہ ان پیسے ہٹا دیا جائے تو یہ باقی آزادی ہے رائے پہ کسی کے کوئی سمدہ نہیں لگتی یہ آج اخباروں میں یہ پوری خبر چھپی ہے مگر یہاں پہ اسامہ بھی بیٹھے اسامہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جتے بھی ایپ میں ایک منیزے ہمارے بہت سارے ہماری بہت ساری جو مذہبی جماعتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھتی ہیں ان کے جتنے بھی رکن ہیں وہ ہماری ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ بہت شدید تنقید کرتے ہیں پی ٹی اے پہ بھی اور باقیوں پہ بھی کہ جناب اس ملک میں آپ نے جو ہے وہ اوپن چھٹی دے دی ہے ہماری خواتین ہمارے عورتیں ہمارے بچے ہمارا یوت برباد ہو رہا ہے یہ ہو رہا تو دیکھیں ایک ہماری جو اسیمبلی کی کمبینیشن ہے نا وہ کافی اس میں ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے رائے کا تو ایک بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے ظاہر ہے اداروں کو جب پریشر آتا ہے اور سٹائننگ کمیٹی کے پاس کافی پاوز ہوتی ہے کیونکہ میں میمبر ہوں اور وہاں دیکھتی ہوں کہ کیا حال آتے ہیں تو یہ ذرا ساروں کو مکس بلا کے ایک دفعہ آپ سن لیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قسم کی سائٹس اور اس قسم ان کے سوشل میڈیا پہ ہماری اپوزیشن کے میمبران کا کتنا ہارش بھی ہوتا ہے لیکن حکومت اگر ان کے کہنے پہ چلے تو اس وقت یہاں پہ مکمل جس کو کہتے ہیں نا ہر چیز بین ہو چکی بھی ہوتی یہ وہ چند سائٹس ہیں جو کچھ ایمورل سٹف دکھا رہی تھی مجھے یہ بتائیے کوول سائیوہ اللاؤمی مجھے یہ بتائیے جو بلوچستان حکومت نے قدغنے لگائی ہیں سرکاری ملازمین پر اور کہا کہ جی کچھ سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں اس سے آپ اس کے پر ہم پابندی لگا دیں گے آپ کے ووٹس ایپ گروپس کے پر ہم پابندی لگا دیں گے پھر باجور کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں پہ تو بقاعدہ وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ اس کے پر حصہ لیتے ہیں اور وہاں کے یوت کو کہتے ہیں کہ جی آپ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال اس طریقے سے مت کریں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کی حکومت خود جو آپ کی پارٹی ہے وہ تو ایک ویو کی یوت کی ویو کے پر آئی اور سوشل میڈیا سے تو آپ نے بڑا فائدہ اٹھایا جی بالکل میں مجھے اکمت دیجئے دیکھیں جہاں تک یوت کا سوشل میڈیا یوز کرنے کی بات ہے میں اس کو فلی سپورٹ کرتی لیکن جہاں تک سیول سرونٹس یا پبلک سرونٹس جو گورنمنٹ کے اندر کام کرے ہیں وہ ایک بانڈ بھر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر سروسز کو جو کوئی لینے آتا ہے یا جاپ کر آتا ہے اس کے کچھ ٹیو آرز ہوتے ہیں جو حکومتی اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر ان کو لاو نہیں ہوتا ہے کہ وہ جا کے میڈیا میں کوئی بیانات وغیرہ دے سکے اور یہ بائی چوائس ہے اور اس میں یہ تو جو نہیں مگر وہ تو صرف ان کو سوشل میڈیا آج کے لئے ہوئے سوشل میڈیا وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے پر بھی بابندی لگ گئی ہے وہ بیان کوئی نہیں دے رہے صرف استعمال کر رہے ہیں دیکھیں اس میں اس میں ریزن یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کے بہت سارے اداریں کیونکہ میں ایک تفہہ ہماری انفرمیشن برادکاسٹنگ میں بھی اور آئی ٹی میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ واتس ایپ کی جگہ کوئی آلٹرنیٹ سوش دی جاری ہے ایون آپ دیکھیں کورپیٹ سیکٹر میں بھی آپ کو اپنی آفیشل جو بات چیت ہوتی ہے یہ آفیشل ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں یہ آفیشل جو بھی آپ کے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں وہ آپ پبلک نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے پر لیگل بائننگ بھی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو احتیاطی تدبیر کے طور پر کہا گیا اور یہ ایک حکومت تو ظاہر ہے ایک نہیں رہتی نا وہ تو آنے والے وقتوں میں مختلف پارٹیز کی مختلف ریپریزنٹیشن ہوتی لیکن جو اس طرح کے لاز بنتے ہیں یہ کسی نہ کسی پرسپیکٹیو میں بنائے جاتے تو یہ تو دیکھیں لیگل بائنڈنگ ہے کہ جو پبلک صاحبہ کہہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی پرسپیکٹیو میں جو لاز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں ماف کریے گا میں اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ کھلی چھوٹی تو نہیں دی جا سکتی دیکھیں جو پبلک سرونس ہیں ٹھیک ہے اگر ان کے افیشل سیکرٹس ہیں ان کی ڈسکشن آبیسلی نہیں ہونی چاہیے لیکن گورنمنٹ سرونس پہ آپ یہ پابندی نہ ڈالیں کہ آپ سوشل میڈیا نہیں استعمال کر سکتے آپ کا اکاونٹ نہیں ہو سکتا نہ تو آپ نوجوانوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف سوفٹ امیج جو ہے پروموٹ کریں اگر نوجوان اور پاکستانی شہری حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کا پورا اختیار بنتا ہے کہ وہ حکومتی پالیسی جسے وہ آگری نہیں کرتے ان پر پوری تنقید کریں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اکثر حکومتیں یہی چاہ رہی ہیں ابھی پاکستان میں کہ صرف تعریفیں کی جائیں سوشل میڈیا پہ تنقید نہ کی جائے اور اسی طرح اگر ایک گورنمنٹ سیونٹ کا بھی کوئی پرسنل اپنین ہوتا ہے تو کیوں ان کو آپ روکتے ہیں کہ وہ ایکسپریس کرے سوشل میڈیا پہ وہ بھی ان کا بنیادی حق بنتا ہے جو آئین ان کو دیتا ہے ہم یہ جو ریگلیشنز ہیں جن کے تحت اکثر گورنمنٹ سیونٹس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ بولا کریں آیوب خان ڈکٹیٹر کے زمانے کی ریگلیشنز ان 1964 میں یہ آئی تھی اور یہ ابھی تک ان کو جو ہے چلایا جا رہا ہے تو ابھی دوہزار بیس میں ہم بیٹے ہیں ہمارا جو پورا سسٹم ہے نظام ہے وہ بدل گیا ہے دوسرا جب سنسرشپ کی بات کرتے ہیں اس میں ڈیجیٹل پاکستان کا جو خواب پی ٹی آ پاکستانی نوجوان کو دکھاتی ہے بہت اچھا خواب ہے لیکن جب پی ٹی آ اپلیکیشنز کو بین کرتی ہے پابندیاں بناتی ہیں انٹرنیٹ پہ تو ڈیجیٹل پاکستان امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک اس طرح کا انوائرومنٹ بنا رہے ہیں جس میں ایک تو فورن کمپنیز اور جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ انویسمنٹ کم کریں گی وہ اور ملکوں میں جائیں گی کیونکہ یہاں تو سنسرشپ دھرہ دھر چل رہی ہے اور دوسری بات یہ ہمارا جب پاکستانی آئی ٹی سیکٹر ہے وہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ لوگ کم بزنس کریں گے تو ہماری جو ہے ٹریڈ بھی اور ایکسپورٹس جو آئی ٹی کی بہت بڑی ہیں وہ بھی کم ہوگی تو یہ پاکستانی ریگلیٹر اور حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسیاں بنائیں جس کا امپیکٹ آپ کی ڈیجیٹل ایکانومی پہ نہ ہو لیکن سنسرشپ کا امپیکٹ جو ہے تو یعنی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صرف اس کے اوپر نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں آزادی اظہار رائے پر مگر اس کا معاشی امپیکٹ پہ ہو سکتا ہے ایکانومی پہ ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ لوگ بزنس نہیں کرنا چاہیں گے آپ کے ملک میں لوگ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کی حکومت اور ریگلیٹر جو ہے اپلیکیشنز کو لیف رائٹ ان سینٹر بین کرتی جا رہی ہے تو اس طرح کا انویرومنٹ جب لوگ دیکھیں گے ہم ہم تو وہ ظاہر ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے بہت بہت شکریہ اسامہ آپ نے ہمیں سیگمنٹ کے لیے جوئن کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کوول اور ان کے جتے بھی رکن قومی اسیمبلی ہیں وہ اس معاملے کو اور نزدیکی سے دیکھیں گے ادھر ایک ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے صدارتی سسٹم کی بات کی جاری ہے پاکستان میں پھر سے دو پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں داہر ہو چکی ہیں اور وہ پٹیشنز جو ہیں لفز بائی لفز ایک ہی طریقے سے ہیں اور ایسے لوگوں نے داہر کی ہیں جنہوں نے ایک نئے حال ہی میں ایک سیاسی جماعت کا اعلان کیا ہے اور ان میں کیا ہے ان پٹیشنز کے اندر وہ کیوں صدارتی نظام چاہتے ہیں اور کس قسم کا صدارتی نظام چاہتے ہیں اس کے پر بات کریں گے وقفے کے بعد کھانا بنانا یا گھر چلانا کسی ایک کا کام نہیں شان خوشیاں چکھ لو بھئی سارا جلدی لیٹ ہو رہے ہیں میرے مغین نو سلفی داف کے سااتھ ڈامیج آپ کو نہیں رکھے گا میں کل کرتی ہوں الگ دکھنے کے لیے اپنی بریٹ سے مجھے خوشی ملتی ہے میں سٹریجن کرتی ہوں کیونکہ مجھے ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر دو بڑی دلچسپ پیٹیشنز جو ہیں وہ حالی میں دائر کی گئی ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے اور ان کی پریئر ہے کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام ہونا چاہیے یہ دونوں پیٹیشنز جو ہیں ہو بہو ایک جیسی ہی ہیں کچھ لفظ بھی ان کے ایک جیسے ہیں کچھ نہیں بلکہ بہت سارے لفظ ان کے ایک جیسے ہی ہیں اور ان پیٹیشنز میں کیا ہے وہ کیا پلی لے رہی ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ملک میں کافی عرصے سے صدارتی نظام اتعارف قرآنے کے حوالے سے اچائم گوئیاں ہو رہی تھی لیکن اب یہ بات سپریم کورٹ تک بھی پہنچ گئی ہے دو پیٹیشنز دائر ہوئی جن کا کچھ مطن یہاں تاکہ ہر لفظ ایک جیسے ہی ہیں کیونکہ پہلے یہ نتی ہو کر دائر ہونے والی تھی لیکن پیٹیشنرز کے درمیان اختلافات کے باعث ان کو علاق کر دیا گیا 27 اگست کو ہم عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ طاہر عزیز خان نے اپنی درخواست میں کہا کہ وزیراعظم عمران ہن کو پارلمان کے مشترکہ جلاس سے منظوری لے کر دو فرینڈم کروانا چاہیے طاہر عزیز خان نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں کیوں جمع کرائی انہی کی زبانی سنتے ہیں ہمیں 73 سالوں سے رائچ اس نظام کا ایک تماشا دیکھ رہا ہوں جسے ہم پارلمانی نظام کہتے ہیں یہ پارلمانی نظام بیسیکلی صرف اس کی ٹوپی اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے پارلمانی نظام نے ہمیں آج تک کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا آج ہر پاکستانی ہر آہادلی ایک فرسٹریشن کا اور ایک بیبسی کا شکار ہے تو اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلامی صدارتی نظام کا یہاں پر نفاظ بہت ضروری ہے اس کے لئے سپریم کورٹ سے دیکھتر کوئی فارم بے نہیں ہے ڈاکٹر سادیک علیہ ایک ایسے پاکستانی ہیں جو ایک عرصہ دراز سے پاکستان کے لئے ایک بہتر سوچ کے ساتھ ایک انقلاب بنپا کرنے کی سوچ رکھتے ہیں تاہر عزیز خان کے فیس بک پیچ پر دیکھیں تو انہوں نے کراچی کو فوج کے حوالے کرنے کی بات کی ہے لیکن یہ معاملہ یہی پر نہیں رکا برطانیہ سے ٹربین ڈیزائن میں پی ایڈی کرنے والے ڈاکٹر سادیک علی نے اٹھائیس اگرس کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ صدارتی طرز کی حکرانی چاہتے ہیں اس پر فوری رائش ماری ہونی چاہیے ڈاکٹر سادیک علی نے کیوں دائلت میں دخواست جمع کر رہی بیسیکلی ہمارے ہاں تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہیں تو کیا وہاں پر پریزیڈنٹ ہے آپ کے پاس کیا وہاں گورنرز ہیں تو یہ ایک تماشا ہے یہ بلکل وہی پرانی والی بات ہے کہ جب ہندوستان پر جو لوگ حملہ کرتے تھے ہندووں ان کا خدا بھی بنا کے رکھ لیتے تھے تو ہم نے یہی کیا جب آپ کے پاس پریزیڈنٹر فارم بھی چل رہا ہے اور مطلب پریزیڈنٹ اور گورنر بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی آپ کے پارلیمانی سسٹم بھی ہے تو آپ دو جگہ خرچے کرنے ہیں آپ پریزیڈنٹ کو الگ دیتے ہیں گورنرز کو الگ تنخواہ دیتے ہیں تو جس ملک کے اندر یعنی وسائل نہ ہو وہ ڈبل ٹرپل خرچے کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پھر آؤپوٹ کیا ہے ناظرین یہ قانونی معاملہ بھی ہے اور یہ سیاسی معاملہ بھی ہے سروپ آپ کی جانے باؤں گی چونکہ آپ قانونی معاملات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا یہ پیٹیشنز انٹرٹین ہوں گی کیا سپریم کورٹ ہی ایک کریکٹ فورم ہے جہاں پہ یہ پیٹیشنز جائیں گی اور کیا واقعی میں عدالت اس پہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام ہوگا یا نہیں میری نظر میں تو منیزے بلکل نہیں کر سکتی یہ عدالتی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ عدالت کے پاس آئین میں ترمیم کرنے کی طاقت نہیں ہے اور ہمارا آئین جو ہے وہ ایک جمہوری پارلیوانی ریاست کا آئین ہے دوسرا عدالت پرائم نیسٹر کوئی حکم نہیں دے سکتی کہ وہ ریفرینڈم کرائیں کیونکہ ریفرینڈم اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے اگر پرائم نیسٹر یہ خواہش رکھیں بھی فرض کریں تو وہ ریفرینڈم جوائنٹ سیٹنگ میں ہوگا لیکن اس کے علاوہ بل فرق جوائنٹ سیٹنگ میں ریفرینڈم ہو بھی جائے تو اسے فرق کوئی نہیں پڑے گا کیونکہ آئین میں ترمیم کرنے کا ایک طریقہ دیا گیا آئین میں آئین میں ترمیم کرنے کا ایک طریقہ دیا گیا اور اس میں دو تہائی اکثریت جو ہے دونوں ہاؤسز میں چاہیے اور اس میں ریفرینڈم نہیں چل سکتا تو میں بہت کانپیڈنٹ ہوں کہ یہ جس ملک میں اتنے لاکھ کیسے جو ہیں زیرہ التباہوں وہاں میرا نہیں خیال کہ عدالت کا ٹائم جو ہے ان کیس پہ لگے گا لیکن دوسری بات چاہیے ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یہ رائے رکھنا کس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے وہ رائے تو رکھی جا سکتی ہے لیکن اس رائے کو اس پہ عمل درامت کرانے کیلئے آپ کو وہ لوگ سیمڈیوں میں دو تہائی اکثریت میں لے کے آنے پڑیں گے جو کہ جا کے دونوں ہاؤسز میں یا تو یہ چینج کریں یا پھر ایک نے آئیں کوئی کنسٹیچونٹ اسیمڈی لائے مگر سابر صاحب جس طرح کہ سروپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید عدالتی جو نظام ہے وہ اس کو سپورٹ نہ کرے شاید ان پٹیشنز کو انٹرٹین بھی نہ کرے مگر اب سوال یہ ہے کہ ان پٹیشنز کو ریجیکٹ تو نہیں کیا گیا اور سیدھا سپریم کورٹ کے اندر جو ہیں یہ گئی بھی ہیں ان کے اوپر کومنٹ بھی ریجسٹرار نے کیا ہے یہ پہلی دفعہ تو صدارتی نظام کا مطالبہ نہیں ہوا پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اس کی کچھ سیاسی پہچیدیاں بھی ہیں اور جس طرح سروپ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک اور نظام آئے اور وہ اگر صدارتی نظام لانا چاہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے مگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے مطالبات تو بہت دفعہ ہوئے ہیں تائر القادری صاحب نے بھی کیا پیپلز پارٹی کی ہیسٹری کو دیکھیں کہ جب عیوب خان نے ملک میں مارشلہ لگایا پورا ٹنیور ان کا جو نا ایک آمیر کا ٹنیور تھا وہ ایک صدارتی نظام تھا پریزنیشن فارم آف گورنمنٹ تھا پریزنیشن فارم آف گورنمنٹ کا مطلب ایک آٹوکریسی ہے آٹوکریٹک رول ہے ون مین رول وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے اس کے بعد جب الیکشن ہوئے سیونٹیز میں تو اس کے وہ جو الیکشن جب ہوئے تو ایک کانپیٹیوٹی سیمیلی نائنٹی سیمیلی طریقہ جب کانپیوشن دلکارنی پٹو کے دور پہ جب بن گیا تو اس وقت ایبسلوٹ بیجاریٹی تھی پیپلز پارٹی لیکن انہوں نے پریزنیشن فارم آف گورنمنٹ بنایا اسی طریقے سے چلتا رہا اس کے بعد جنرل جاو رکھا ہے جنرل جاو رکھا ہے وہ ایک اور سب سے بڑا عامر اس تاریخ میں دنیا کی وہ پیدا ہوا اور انہوں نے پھر پریزنیشن فارم آف گورن مگر سابس صاحب اب یہ بات ہو کیوں رہی ہے صدارتی نظام کی یہ پہلی دفعہ تو بات سامنے نہیں آئی یہ تو بار بار حالی میں بات ہوتی رہی ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آنا چاہیے جی دیکھیں اس کے بعد جو پریزنیشن زرداری صاحب نے آئین میں تربیم کر کے تمام اختیارات پارلیمٹ کی ہوئی ہیں اب میں احران ہوں اس بات پہ کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی شاہ سکوٹ دیا ہوا ہے لیکن جب سے پی ٹی آئے کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے لوگ جس میں آدھا آدھا ہوئے ان کے فیڈر مینسٹر ان کے ایڈوائزر ایون پرائی مینسٹر خود انہوں نے بہت دفعہ اشارت دیئے ہیں کہ جی ملک میں صدارتی نظام آنی چاہیے وہ سی وجہ یہ ہے کہ کانسٹوشن میں ایمانمنٹ کے بعد ایمانمنٹ کے بعد وہ ایجومنی وہ ٹوٹ گئی ان کی وہ ایجومنی کو توڑ دیا گیا ہے اور وہ اختیارات پارلمنٹ کو دے لوگوں کے الیکشن لوگوں کو چلے گئے پبلک کو چلے گئے لیکن اب وہ اختیارات کو اس طاقت کو پھر صدارتی نظام رائج کر کے پھر سے وہ واپس اپنے پاپ لارا چاہتے ہیں تو یہ ایک دسید ہے اچھا آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے سابر صاحب اچھا یہ جو آپ نے اینٹی پیپلز موو اس کو کہا ہے مجھے اجازت دیجئے میں آگے بات بڑھا ہوں کوول صاحبہ بیٹھی میں ہے کوول صاحبہ اگر اس کو راؤنڈ اپ کریں کنکلوٹ کریں تو اس کے اندر رسپونڈنٹ ان پٹیشنز کے اندر صدر آریف علوی اور وزیراعظم عمران خان کو بھی رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو وزیراعظم ہیں وہ آرٹیکل فورٹی ایٹ سکس کو انووک نہیں کر رہے اور ریفرینڈم نہیں کر رہے کہ صدارتی نظام ہو کیا آپ کی پارٹی میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک ریفرینڈم ہونا چاہیے کہ نظام پاکستان کے اندر کیا آئے کیا پارلمانی نظام آئے کیا صدارتی نظام آئے مجھے دو تین باتیں ہیں یہ ابھی سابر صاحب نے توپو کا رخ سارا پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کی سوچ پہ کر دیا میں ذرا وہ بھی کلیریفائی کر دوں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فیلحال ہماری نہ پارٹی میں نہ ہماری حکومت میں کوئی ایسی ڈیبیٹ نہ ہوئی ہے اور نہ کوئی فیلحال نزدیک میں مجھے کوئی امکان نظر آ رہا ہے کیونکہ ہماری میری آج بھی پرائم نسٹر سے ہماری میٹنگ تھی اور اس قسم کی کوئی بات چیت انہوں نے نہیں کی اب آجیں جی یہ جو ایوب خان کی ہسٹری اور صدر اس کی مشرف کی اور وہ سنا رہے ہیں میں اپنے بھائی کو ذرا بڑا رسپیکٹفلی بتاؤں میں ڈیماؤکریسی کی سٹوڈنٹ رہی ہوں پالی منٹری سٹائل آف ڈیماؤکریسی اور پریزیڈنشل سٹائل آف ڈیماؤکریسی دونوں ڈیماؤکریسی میں کاؤنٹ ہوتی ہیں جہاں جہاں اس وقت پریزیڈنٹس الیکٹیڈ پریزیڈنٹس پیٹھے میں وہ ڈیماؤکریسی رن کر رہے ہیں وہ مارشل اللہ کے ایڈمیسٹریٹرز نہیں ہیں سمیت آپ کے یو ایسے میں سمیت ترکی میں اور بہت سارے اور ممالک میں تو یہ صرف انڈو پاک مالا یہی ہے جب یہ بہت 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 وزن ہے لوگ آپ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں مجھے ایک سکر دیجئے گا مجھے ایک سکر دیجئے پاکستان طریقے انصاف کے اندر کیجئے صدارتی نظام پاکستان میں آنا چاہیے لوگ آپ سے جاننا چاہتے ضرور میں صرف اتنا کہہ دوں کہ پاکستان میں پریزیڈنٹس نے جو مارشل اللہ لگا کے مطبع مارشل اللہ لگا کے خود کو پریزیڈنٹ بنایا پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکرسی یہ بات نہیں کہتی اس میں ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں سپریٹشن آف پاور لیجسلیٹر کو الگ لگ کیا جاتے ہیں سب کو معلوم نہیں یہ کنفیوز کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کی رائے اس میں بہت ضروری ہے کیا آپ کی پارٹی کو پالیمانی نظام بہتر لگتا ہے یا صدارتی بلکل کم وقت ہے کیونکہ اس لیے میں چاری تھی کہ we should come to the point جی جی میں نے بڑا بتا دیا کہ میری پارٹین میں ایسی کوئی ڈسکشن فیلحال نہیں ہے لیکن اگر پبلک اس پر ڈسکشن کرنا چاہتی ہے تو ان کا پورا رائٹ ہے دونوں فارمز آف دیموکریسی ہے اس کو شجر ممنون سمجھے جیسے اٹھاروی ترمیم کو ایک آسمانی صحیفہ کنسیڈر کر لیا گیا ہے اسی طرح ہر ڈسکشن یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن میں آتا ہے کہ عوام اگر ایک ڈسکشن چاہ رہی ہے اور آپ اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کہ تو آپ کسی بات پر ڈسکشن نہیں ہوگی میری پرسنل رائے کہ ضرور ہونا چاہیے لیکن پارٹی میں اگر اگر عوام چاہتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن ان کی بھی سننی چاہیے لیکن پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت بہت شکریہ کوول آپ نے بہت اہم خبر دی ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی بات نہیں ہوئی جس کے اندر یہ رائے ایک بنائی جائے کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام ہونا چاہیے مگر اس پہ وہ کہتی ہیں کہ بات ضرور ہونی چاہیے سروپ اجاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ